کاجال تم صرف میری ہو میری اور میری بغیر تم کسی کی نہیں ہو سکتی مار دوں گا اسے میری بغیر تمہاری ڈولی نہیں اٹھے گی تمہارے اس عاشق کا آرتی اٹھے گی آرتی مار دوں گا اسے تم صرف میری ہو میری ماشاءاللہ خام خام میں شادی کروں گا کیونکہ میں اپنا گھر بساؤں گا اچھا کماؤں گا اپنی بی بی کے لیے پاہ میں مجھے بھگ بھی مانگنا پڑے اس کا پیٹ میں بھروں گا تم پاس آئے یوں مسکرائے تم نے نہ جانے کیا سپنے دکھائے اب تو میرا دل جاگے نہ سوتا ہے کیا کروائے کچھ کچھ ہوتا ہے کیا کروائے کچھ کچھ ہوتا ہے اسلام علیکم ہزارہ نیس ٹوئنٹی فور سے میں ہوں سید ناصر حسین شاہ اس ٹیم ہماری کھوئی ہوئی کاجل ہمیں ایک بار پھر مل گئی گل بادر اور نام بھائی کا گل بادر ہے پیار سے ہم کاجل کہتے ہیں آج ان کے ساتھ پیار بھری باتیں کریں گے آئیں ان سے ملکات کرتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں اسلام علیکم خانس اکر شکر اللہ کا پذل کرم ہے آپ مین بزار میں ایک ویڈیو آپ کی بنی تھی چار لاپ سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے بلکل میں نے دیکھا تھا ویڈیو دیکھا تھا ویڈیو دیکھا تھا اور کپی موبیلوں میں ٹچ موبیلوں میں لوگوں نے اپنے دیئے اس بھائی نے میرا ویڈیو کیا تھا اس بھائی کو پکڑا نہیں ہے آپ نے کیوں آپ کا ویڈیو کیا خیر ہے کوئی بات نہیں میں اپنا داستان بتا رہا تھا کہ میرا کس طرح زندگی یہ آپ کی دکھ بری جو داستان ہے کاجل ولی یہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی یہ صحیح بات ہے کہ میں جلہ ہوا ہوں اور اندر دل سے اور میری مستقبل میری زندگی برباد ہو گئی میں اچھا بلا خاصا خوبصورت نوجوان لڑکا انسان تھا میں نشے پر لگایا میرا یہ کہانی تھی کہ میری پھوپی کی بیٹی آپ کے والد کی بہن کی بیٹی وہ کیسے آپ وہ بتائیں میرے باپ کے ہاں بہن کی بیٹی چھوٹی میرے ساتھ بڑی ہو گئی تو اس نے سوچا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کو بیٹی اس لیے نہیں دیں گے کہ تمہارا بیٹا دیکھو تم نے سے کوئی کاروبار کوئی صحیح کام نہ مستقبل نہ تعلیم تو باپ کی وجہ سے میں بگڑ گیا تو میرا مستقبل برباد ہو گیا میرے دل پر خواہش تھی کہ میں دو چار آدمیوں میں بیٹوں اچھے کپلے پہنوں اچھا پیسہ کماؤں اچھا محپل میں رہوں میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دیرانوں پر بیٹوں اور بڑے پشاپوں کی اوپر جگہ میں بیٹوں اور میں یہی روئن پیوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اللہ ساری عمر آر انسان کو مستقبل دے ہوئے اور کامیابی دے ہوئے تو یہ میری باپ کی بیٹی باپ کی بین کی بیٹی تھی وہ میرے ساتھ چوٹی بڑی ہو گئی تو میرا دل اجڑ گئے دل اس طرح اجڑ گئے کہ وہ بڑی ہو گئی وہ کسی اور کا اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو جس دن اس نے میرے کمرے میں سالن روٹی لائے اس کا باپ پانچ وقت نمازی تھا بہت برا مانتا تھا میں ان نگینہ کیا ہوا وہ یہ رہاں آنکھوں میاسو آگئی ہے یہ بات سیرز ہے تو مجھے کہہ رہے کہ ماما کا بیٹا اس اطوار کو تو میرا ڈولی آجائے گی ماما یہ کیا کہہ رہے ہو یہاں سیرز ہے اس اطوار کو مجھے لے جائے گا تو میں نے بولا یہ تکبیروں کے پیس لیے یہ میں کچھ نہیں کر سکتا چلی اوہی کیا مطلب ماما میں کیا کروں گا میں بگڑ گیا ہوں اور تمہیں رشتہ ہو گیا ہے تمہارا تو اسی وجہ سے میں بگڑ گیا ہوں بازاروں میں نکلا بچپن سے مجھے باپ نے بولا تو جو کچھ کرنا ہے میرے لیے پیسہ لاؤ ٹھیک ہے تو میں چلا گیا بازاروں میں میرا کوئی رات کا جگہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا پٹ پاتو پر سوتا ہوں تو اسی وجہ سے میں نے چرس شروع کیا چرس کے بعد دیرے دیرے میں پورڈرتے لگ گیا میرا مستقبل برباد ہو گیا ونانن کے میں اچھا ہوا مسکراتا اور اچھا بہت خوشدل انسان تھا میرا بہت دل لگی تھی سو انسانوں کو میں ایک ٹیم پر آساتا تھا اور اتنا کامیاب آدمی تھا کہ میں بگڑ گیا ہوں میں ابھی گمراہ ہو گئے ہوں میرا راہ ابھی غلط پاتکتے چڑ گیا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے ہوئے انہوں بھی مجھے اپنے آپ سے امید نہیں ہے کہ میرا آگے راہ صحیح ہو گا یا نہیں ہو گا اچھا تو میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے باپ کے بہن کی بیٹی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اب وہ کتنے بچے ہیں اس کی شادی ہو گئی ہے آج بچے شچے ہیں کوئی اس کا بچے ہیں پنچ بچے ہیں ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے اور چار چار لڑکے ہیں اور ابھی لاور میں لڑکا نام ہے آپ کاجل نام پہ ایک دلاک بولتے ہو بڑا پیارا ساتھ کیوں نہیں ذرا وہ دلاک سنا وہ کیا دلاک تھا آپ کا کاجل تم صرف میری ہو میری اور میری بغیر تم کسی کی نہیں ہو سکتی مار دوں گا اسے میری بغیر تمہاری ڈولی نہیں اٹھے گی تمہارے اس عاشق کا آرتی اٹھے گی آرتی مار دوں گا اسے تم صرف میری ہو میری اچھا اور یہ کاجل کے نام پہ اگر کوئی گانا آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک گانا سنا دو اپنی اس میں بوبا کے نام باپ کے بہن کی بیٹی کے نام ایک پیارا سا گانا سنا دو بے دردوں سے امید وپا کی نہیں جاتی یہ زخم ہے بوجس کی دوا کی نہیں جاتی مر جاؤں تو میں تو میری میت میں نہ آنا تو میرے جنازے کو بھی کانڈانہ لگانا تو میرے جنازے کو بھی کانڈانہ لگانا بو آنکھ ہی کیا تیرے صورت نہیں جس میں بو دل ہی چاہتے تیری چاہت میں ایک چاند سی زورت کی ضرورت ہے سبھی کو محبوب سے ملنے کی محبت ہے سبھی کو محبوب سے ملنے کی محبت ہے سبھی کو بو آنکھ ہی کیا تیرے صورت نہیں جس میں بو دل ہی چاہتے تیری چاہت میں کاشی نات ہمارے ساتھ رہو گے تو حزت بھی ہوگی اور بخشش بھی ہوگی اور لوگ تم سے ڈریں گے کادیا یہ ہاتھ ایک مزدور کا ہاتھ ہے لوہے کو بگلا کر اس کا اکار بدل دیتا ہے ان ہڈیوں میں ماں کا دوٹ بڑا ہوا ہے کوئی پانی نہیں تو کہے تو میں بھوک ہوں تو کہے تو میں کاٹ ہوں تیرے شارے پن ناشنے والا تمہارا کتہ ہی ہوتا ہے شیر نہیں حرام زادے اس کی قیمت تمہیں جھکا نہیں ہوگی ڈرتے تو ہوئیں جو موت سے ڈرتے ہیں میں سر پر کپن بان کے آیا ہوں کادیا نہ مردوں کا سہارا لینا چھوڑ دے مرد بننے کا اتنا شوق ہے تو میدان میں آ تو ناظرین جیسا کہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے دیکھا ان کے باپ کے بہن کی بیٹی جن سے یہ پیار کرتے تھے اس پیار میں ان کی حالت یہ ہو گئی دیوانیں مجنوب بن کے گھوم رہے ہیں میرا پیارا بھائی یہ کب سے یہ حالت اور کب سے اس سسٹم میں آپ گھوم رہے ہو دو آزار دو آزار ساتھ سے میں نے یہ نشہ شروع کیا اور دو آزار سے میں بگڑ گیا ہوں دو آزار دو سے یہ میں بگڑ گیا ہوں ابھی آپ گھر جاتے ہو نہیں جاتے جاتا ہوں راتے در گزارتا ہوں لیکن کبھی کبھی بس گھر جاتا ہوں گھر والے آپ کو منع نہیں کرتے نشہ نہیں کرو بہت منع کرتے ہیں لیکن وہ کیا کرے ہو تو بہول رہا ہے کہ ہمارا جگر کا لیکن آپ نے کاجل کی خاطر یہ سب کچھ کر ڈالا سب کچھ کیا ہے اپنا زندگی دو پر تو ابھی اپنی کاجل کے لیے کیا پیغام دینا چاہو گے میں اس کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جدر بھی رہو خوش رہو آباد رہو اور میری آپ کی دعا ہے میں تو اس لیے خوش ہوں ٹھیک ہے اب ہماری زندگی ہو میری جان اور بات یہ کہ تمہاری گھر بس گئی تمہارے بچے تمہارا اچھا بندہ تمہیں مل گئے تمہیں پال رہے تمہارا یعنی کہ اچھا ایک لائپ زندگی بن گئی میں خوش ہوں میں کوئی بات نہیں میرے اپنی زندگی پر کوئی دکھ نہیں ہے کاجل کے نام پہ کوئی گانا سنا سکتے ہو پیارا سا جو اکثر آپ کو یاد آتا ہو بوت گانے آتے ہیں لیکن بوت گانے کوئی اس کے نام کا سنا اس کے نام کا چاند تاروں میں نظر آئے چہرا تیرا جب سے میرے دل پہ ہوا ہے سنم بہرا تیرا چاند تاروں میں نظر آئے چہرا تیرا ایک توجہ کے دل میں اپنا گھر بنانا ہے تیری خاتل سب ہی حدوں سے گزر جانا ہے تجھ سے لپٹا رہوں گا بن کر کنگنا تیرا چاند تاروں میں نظر آئے چہرا تیرا نظر آئے یہ تھوڑا سو موسیلی سے رکھے گا پل ایک ٹنگ اے کالیا کتنے آدمی تھے سرکار ہم دو اور وہ اکیلا پھر بھی مار کہا کے آگئے ہو شرم کرو سرکار نے تم لوگوں کے اوپر پورا پچاس لاکھ روپے انعام رکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس بندوق میں گولی ہے تین اور تم لوگ دو یہ دوسرا سرنہ انصابی ہے ٹشو ٹشو ابھی تو بتا کہا لیا تیرا کیا ہوگا سردار میں نے اب کا نمک کا ہے لے گولی کا حرام زادے تو جی میرا بھائی کاجل کی تو شادی ہوگی پانچ بچوں کی وہ ماں بن گئی ہے آپ کا کیا ارادہ ہے کوئی شادی کرو گے یا اسی طرح مجنو کی طرح گھومنا پھر نہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ مجھے اللہ مجھ پر رحم کرے کہ اس سے چانس مل جائے اور اس چیز کو میں روک دوں غیرت کروں تو پھر تو میں خامخا ماشاءاللہ خامخا میں شادی کروں گا کیونکہ میں اپنا گھر بساؤں گا اچھا کماؤں گا اپنی بی بی کے لیے پا میں مجھے بھیک بھی مانگنا پڑے اس کا پیٹ میں بروں گا لیکن یہ نہیں کہ اپنے بی بی کو میں ظلیل کروں اس لیے تو شادی نہیں کرتا ہوں کہ اس کا زندگی بربار نہ ہو جائے میں پورٹر کے پیچھے گھوم ہوں گا اور میری بی بی زلیل ہو جائے گی اور یہ نئی کاجل کی خواہش رکھتے ہیں نئی کاجل کے نام ان سے ایک اور ڈلاک سنتے ہیں تو آپ وہ کاجل تو چلی گی اب نئی کاجل کی خواہش ہے اور اسی کاجل کے نام پہ کوئی ڈلاک سنا دو آپ اسی کاجل کے نہ اسی نہیں نہیں کاجل کے نہیں کاجل کے سلیمان خان والے سنو بولنا کون ہے تمہارا بیٹا بولنا راجویر شکان شکاوت ڈان ہے وہ تمہارا ڈان کیا کیا میں اندوستان آیا ابھی تک میرا بال بھی نہیں اکارا تمہارے سارے آدمیوں کو میرے بیٹوں نے ختم کر دیا تجھ جیسے وائرس کو دیش سے نجات کرنے کا ایگمنٹ کر رہا ہے تاکہ تم جیسے اندوستان آنے پر مجبور ہو سکے گنی بھائی تم لایا گیا نہیں تم آیا نہیں تمہیں لایا گیا ہے گنی بھائی کوئی اور بولو یہ نہیں کوئی اور ڈے لگ چلو تم کوئی اور پلم بتاؤ میں بولو بولو پاکستانی پلم ہی ہے پاکستانی سلمان خان کا سلمان خان کا سبر کترینہ کے لیے آتش پلم کا سمجدت کا بولوں گا پی کے کا ڈلاک آتا ہے بھی کس کا نا نا ٹھیک ہے اپنا بولو اپنا بولو شہر کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے کہ میں بابا نائک ایک گنڈا ہوں اور بابا نائک نکل جا یہاں سے نکل جا لیکن آج کوئی بول جائے گا کہ ادھر ایک گنڈے کا داداگیری نکلی تھی کیونکہ گنڈے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے یہ نہیں تم ہمیشہ مزدوروں کا حق کہاتے ہو نکل جاؤ ادھر سے آج پہلی بار کسی گنڈے کا داداگیری ادھر نکلے گا نکل جا بابا بابا باب باب آج دور سکتا ہے تو تو باب بابا باب تم پاس آئے یوں مسکر آئے تم نے نہ جانے کیا سب نے دکھائے اب تو میرا دل جاگے نہ سوتا ہے کیا کرو آئے کچھ کچھ ہوتا ہے کیا کرو آئے کچھ کچھ ہوتا ہے نہ جانے کے سا احساس ہے بابا 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 باب تو ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ ایک نہیں دو کاجل کا دیوانہ مجنو آپ کے سامنے ایک بار پھر اسے ڈھونکے لائے ناظرین آج کی پروگرام کے لیے اتنا ہی نیکسٹ پروگرام نیکسٹ میمان دوست کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بارے